پاکستان ورسز اسٹیلیا پہلا ٹیسٹ میٹ پہلا دن پاکستان کی ناکام فلڈنگ گندی بولنگ نے پاکستان کو میٹ سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے پہلے ہی دن اسٹیلیا کے حق میں چلا گیا پاکستان کی ٹیم کے جو بولر جن کا نام پھوری دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستان کی بولنگ لائن اپ جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے لیکن اسٹیلیا کے اندر جا کر انہوں نے سب سے بوری بولنگ کروا دی ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بی ٹیم کھیل رہی ہو پاکستان کی جو بولنگ ہے اس کو پوری دنیا مانتے ہیں کہ پاکستان کر کے ٹیم کے پاس اچھے بول ہیں اسٹیلیا کے ٹیم نے تاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو اسٹیلیا کی طرف سے خواجہ اور ڈیوڈ وارنس جو ہیں اوپن کرنے آئے تو ان دونوں نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی لیکن ان دونوں کی پانچ کیچز چھوڑے گئے عبداللہ شفیق نے ایک بہت ہی آسان کیچ چھوڑ کر میت جو ہے وہ پاکستان کر کے ٹیم سے دور کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے دونوں پلیئروں نے ہنڈریڈ کی پارنرشپ بھی لگائی اور اس کے بعد دیوڈ وارنر نے سینچری بھی سکور کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان خواجہ نے اکتالیس رنز کی ہنڈنگ کھیلی ان کو شہین شاہ فریدی نے آؤٹ کیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سٹیون سمیت آئے اور ان کو بھی یعنی کہ آؤٹ کرنے میں پاکستانی بولنگ لائن اپ جو ہے وہ نقام ہو رہی ہے سٹیون سمیت نے کافی ساری گیندے کھیلی لیکن بہت کم رنز بنائے پاکستان کرکٹ ٹیم کی بولر دوسرے بولر یعنی کہ دوسری ہینڈ سے جو بولنگ کر رہے تھے فائی مشرف انہوں نے بھی ایک پلیئر کو آؤٹ کر دیا انہوں نے لبشین کو سولر رنز پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد اگر پاکستان کی فیلڈنگ کی آئے بات کریں تو پاکستان کی آئے فیلڈنگ بہت ہی گندی فیلڈنگ ہے جس پر پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر بھی برس پڑے شویب اکتر نے پاکستان فیلڈنگ لائن اپ پر خوب تنقید کی ہے شویب اکتر کا کہنا ہے کیا یہ ورلڈ کلاس ٹیم کی فیلڈنگ ہے کیا یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی فیلڈنگ ہے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بی کلاس ٹیم کھیل رہی ہے اور ورلڈ کلاس میچز ہو رہے ہیں لیکن اسٹیلیا کی طرف سے بہت شاندار بیٹنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی بولنگ جو تھی وہ نقام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے شویب اکتر نے آج پاکستان سیلیکشن پر تیر چلا دیئے شویب اکتر کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو اچھا ٹیلنٹ اور پیور ٹیلنٹ ہے وہ نہیں لائے جا رہا پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر پرچی پلیئر جو ہیں وہ کھیلتے ہیں ہمیشہ سے اگر پاکستان کے اندر کرکٹ کا نظام صحیح ہو اور بالکل اچھے پلیئر پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیے جائیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم جو ترقی کرے گی اور ہمیں کہیں بھی نقامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جیسے یہ پلیئر ہمیں ظلیل و خوار کرواتے ہیں باہر کے ملکوں میں جا کر نہ تو ان سے اچھی فلڈنگ ہوتی ہے نہ ان سے بولنگ ہوتی ہے نہ ہی ان سے بیٹنگ ہوتی ہے آج پاکستان نے پانچ کیچس چھوڑ کر پاکستان کی بترین فلڈنگ کی مثال قائم کر دی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے ایک خورم شہزار نے بھی کہا چھوڑا اور ایک عبداللہ شفیق نے بلکل آسان کہا چھوڑا وکٹ کیپر کے ساتھ ہی وہ کہا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے ابھی تک دو پلیئر کو ہی آؤٹ کر پائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیلیا نے دو سو پچیس رنج بنا لی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ میٹ آسانی سے ہار جائے گی آپ بھی کمنٹس کے اندر اپنی قیمتی رائے ضرور دیں کیا پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو آگے نیکس سیشن کے اندر یعنی کہ دوسرے دن تیسرے دن اور چوتھے دن کے اندر کونسی حکمتیں عملی اپنانی پڑے گی کیا یہ میٹ جو ہے اٹرا کی طرف جائے گا یا پاکستان میٹ جیتے گا یا اسٹیلیا جیتے گی آپ بھی اپنی قیمتی رائے کمنٹس کے اندر ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں بھی بتا چلے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر پاکستان کرکٹ کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں تاکہ ہم ان ٹاپکس کو کور کریں تاکہ آپ کے نالج کے اندر بھی اضاف ہو اور ہمیں بھی بتا چلے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس وقت کس لیول کی کرکٹ کھیل رہی ہے خوش رہیں مسکرات رہیں اللہ حافظ